بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ایٹس جوائی شیف فرزانہ اینڈ وار واشنگ مائی نیو ڈیسٹی تو دوستو آج ہم بنانے رہا جا رہے ہیں چکن مکرونی جو کہ بہت دیسٹی و لذیذ ذائقہ دار بن دی ہے لیکن ویڈیو دیکھنے سے پہلے اگر آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرنا مت بھیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ میری آنے والی مزیدار ویڈیو آپ تک آسانی سے پہلے مکرون تو ہر کوئی بناتا ہے لیکن ہر کسی کی اپنی اپنی چوئیس ہوتی ہے اور اس چوئیس کے مطابق ہم بناتے ہیں تو جو میں نے آج بنائی ہے وہ بہت ڈیلیشیس اور دیکھنے میں بھی اتنی خوبصورت آرہی ہے کھانے میں ماشاءاللہ بہت ہی ٹیسٹی ہے تو آپ ٹرائی ضرور کیجئے گا اس کے لئے جو ہمیں سب سے پہلے جو چیزیں ہمیں چاہیے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی جا رہی ہوں تو سب سے پہلے جو چیز ہمیں چاہیے وہ منیلی ہے مکرونی تو اس کے لئے منیلی ہے تھے دو لیٹر پانی کے جو کیے وائل ہو چکا ہے اس میں ہم ایڈ کر رہے ہیں مکرونی اور اس کے ساتھ مجھے ایڈ کرنا ہے نمک تقریباً ڈیٹ ٹیبل سپون نمک ہس پہ ضرورت استعمال کر سکتے ہیں میری پسند کی مضابق میں استعمال کر رہی ہوں اور میں نے لیے ہیں دو ٹیبل سپون آئل ٹھیک ہے اب اس سے تقریباً ہم پندرہ سے بیس منٹ ٹک پکائیں گے درمینی فلم پر ہم اسے پکائیں گے ٹھیک ہے اس سے مکس کر لیں تاکہ یہ اس کی جو گلٹیاں ہون نہ بنیں چپکین آئی ہے ایک دوسرے میں تھوڑا سامنے سے مکس کریں گے اس کے بعد میں اسے کور کر کے رکھ دوں گی اور کور کرنے کے بعد باقی انگریڈ میں آپ کو بتاتی ہوں یہاں پر میں نے بونلیس چکن لیے ڈھائی سو گرام ایک کپ میں نے دہی اور دو چمچ میں لیے ہیں ٹاموٹو کیچپ کے اور درمینی سائز کے دو آنینڈ لیے ہیں اور تیر ٹیمائٹر درمینی سائز کے ہم نے لیے ہیں ہاری مریش لیے ہیں چار ادھر چھوٹی والی اور اس کے ساتھ ہمیں اٹھ کرنے ہیں لیمن جوز جو کہ دو لیمن ہم نے لیے ہیں اور ایک شبلہ مریچ ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ جو پاورر مسائلے جائیں گے وہ بھی آپ کو بتاتی چلوں ہم نے لیا ہے ایک سپون میں نے نمک اور ریڈ مریچ لیے ہیں بلیک پیپر لیے ہیں ہلتی پاورر لیا ہے اور اس کے ساتھ میں نے لیا ہے ادرک لسن کا پیسٹ ایک ٹیبل سپون ٹھیک ہے یہ ساتھ میں جائیں گے اور اس کے ساتھ ہم نے جو سوسز عمل کرنے ہیں وہ میں نے لیا ہے سیاہ سوس لیا ہے تقریباً یہ میں آپ کو بتاؤں گی وہ آدمی کی مجھے کتنا اٹھ کرنا ہے کسی بھی وہ برین کپ کسی بھی برین کپس لے سکتے ہیں کسی بھی برین کپس لے سکتے ہیں اور اس کے ساتھ میں نے لیا ہے مینگر ٹھیک ہے تو چلیں اب کڑائی چلے پر رکھتی میں نے آئلز میں ہم نے ڈوٹے بلی سپون آئل اٹھ کر دیا تھا اور اس میں پیسٹ ہم نے ایڈ کیا ہے لسن اور گاللک کا پیسٹ ہم نے ایڈ کر دیا چونکہ ہم آہستہ بلکل لو فلم پر پکائیں گے تاکہ یہ جل نہ جائیں آہستہ ہیسا پکائیں گے ان کو ٹھیک ہے اور بہت ہی دھیان سے اس کے بعد ہم ایڈ کرنی ہیں یہ چھوٹے کیوب ہم نے بنا لیا ہے اس کے چھوٹے کیوب ہم نے بنا لیا تھے یہ ہم نے ایڈ کر دیا اسے پکنے دیں اب اسے تب تک پکائیں گے جب تک جو ریڈ میشے وہ تقریباً ختم ہو جائے اور یہ ہم اسے گولڈن فرائے کریں گے گولڈن فرائے ہونے تک ہم اسے پکائیں گے اسی طرح لو فلم پر پکائیں گے یہ دیکھ لیا تقریباً مجھے 20 منٹ لگے ہیں اسے اس طرح پکانے میں اب جو چیز ہم میٹ کرنے جا رہے ہیں اس میں میں نے سویا سوس لیا ہے دو پڑی والی چمچ میں نے اس میٹ کرنی ہے دیکھ لیں آپ یہ والی چمچ دو چمچ میں نے ایٹ کی ہے اور اکسسات وینگر یہی پر ایٹ کرنا ہے اسی سٹیپ پر وہ بھی اتنا ہی ایٹ کرنا ہے دو بڑی والی چمچ مجھے لینی ہے وہ بھی اسیستہ زائقہ اور خوشبو بہت ہی اچھا ہو جاتا ہے ٹیسٹ بھی اضافہ ہو جاتا ہے اب ٹرائے کر کے ضرور دیکھئے گا اس ریسیپی کو ماشاءاللہ خوشبو بہت اچھے آ رہی ہے اور بچوں کی تو بہت ہی پسند کی ہمیں جو چیزیں ایٹ کرنی ہوں وہ سب آپ کو باری باری آہیستہ سے بتاتی جاؤں گی اسی听 میں ہے ہم رچ چل اپر ایٹ کریں گے میں نے بارک کاٹ کے رکھ دیا تھے یہ دیکھ لیں آپ اور اس کے بعد ہم اس میں ایٹ کرنی ہے ہے جو تھوڑا سا پکانے کے بعد ہم نے اس میں ایٹ کرنا ہے تو ابھی تھوڑی دیر بعد ہم وہ بھی ایٹ کر دیں گے اس نے نہیں دیکھ لیں اسے بھی میں نے بارک کاٹ کے رکھ دیا تھا یہ بارک کٹے ہوئی اونین ہم نے ایٹ کر دیا اب مکس کریں گے تھوڑا تھوڑا مکس کرتے جائیں گے اور جو جو چیزیں ایٹ کرنی ہیں وہ ہم آپ کو بتاتے جائیں گے ہماری بہت ہی ٹیسٹی اور زیلشیز جو ہرے سوی وہ بند کے تیار ہونے جا رہی ہے اور اس کے ساتھ جتنے بھی پاورڈر مسالے وہ ہم ایک ساتھ ہی اس میں ایٹ کریں گے مقدار میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا ٹیک ہے اور آپ اپنی ٹیسٹی مطابق بھی اسمال کر سکتے ہیں یہ دیکھ رہے آپ مکس کرنے کے بعد ماشاءاللہ بہت اچھا کلر آ رہا ہے اور اس کا ٹیسٹ تو یہی پر اتنا اچھا آ رہا ہے تو مکس کرنے کے بعد اور بھی اچھا آ جائے گا یہ دیکھ رہے آپ کلر اور خوشبی ماشاءاللہ بہت ہی اچھا آ رہے ہیں آپ ایک پار ٹرائی ضرور کیجئے گا ٹرائی کرنے کے بعد مجھے بتائیے گا ضرور کمیٹ سیکشن میں کہ آپ کو یہ رسپی کیسی لگی بہت ہی منفرد اور بہت ہی لذیذ ریسیوی بنانے جا رہے ہیں ہم آج اس کے بعد ہم نے اس میں ایڈٹ کرنیا ہے تھوڑی دیکھ پکنے کے بعد مجھے اس میں ٹوماتو کیچپ ایک چمچ بڑی والی وہ بھی میں ایڈٹ کر دی ٹھیک ہے اب آپ اسے ہلکا سب مکس کریں اور ہلکی آنچ پر پکائیں ہمارے جو انگریڈیٹ ہیں وہ کہیں سخت ہی نہ رہ جائیں تو اسے نرم کرنے کے لئے ہمیں ہلکی سی آنچ پر پکانا ہے اور میں نے ٹوماتو پیسٹ اس میں ایڈٹ کر دیا تین ٹوماتو پر میں نے پیسٹ بنا کر رکھا تھا یہ دیکھیں اور ٹوماتو پیسٹ کی شکل میں ہی ہمیں اس میں ایڈٹ کرنا تھا ٹھیک اب آپ اسے آہستہ مکس کریں مکس کرنے کے بعد ہمیں جو ایڈیٹ آخر پر جو ایک ڈلنا ہے وہ ہے دہی تو دہی تھوڑی دیر کے بعد ہم اس میں ایڈٹ کریں گے دیکھ لیں آپ بہت سے پیاری سی اور بہت ہی آسان سی گریوی ہماری بن کے تیار ہو گئی ہے یہ دیکھ لیں ہمارے آخری ایڈیٹ تھا ہمارا جو ہے دہی دہی ہم نے اس میں ایڈٹ کر دیا تھوڑا سا پکانے کے بعد تھوڑا سا پکانے کے تاہر کہ دہی اپنا تقریباً پانی چھوڑ لے اور اس کے پانی چھوڑنے کے بعد ہم نے اس میں کسی بھی اس ٹی پر پانی ایڈ نہیں کیا دوستو تو آپ نے دیکھا ہو گئی تو ہمارے پیاری سی جو ہے گریوی بن کے تیار ہو گئی اب ہمیں اس میں ایڈ کرنی ہے میکرونی جو میں نے بوائل کر کے رکھ دیا تھا پہلے سے یہ دیکھ لیں آپ آرام سے بسم اللہ کر کے آپ ایڈ کر دیں یہ دیکھیں اسی طرح مکس کرنا ہے آہستہ آہستہ کر کے جلنے سے بھی محفوظ رہیں گے اور شیٹے کی بھی نہیں اڑے گی تو اس طرح ہمیں یہ مکس کرنی ہے مکس کرنے کے بعد ہمیں بلکل ہی اب لو فلم پر اسے رکھنا ہے میں نے فلم کو بلکل لو کر دیا ہے اب لو فلم پر ہم پکائیں گے تاکہ اس کا جو ہے مکسٹر وہ زیادہ خوشک نہ ہو جائے ٹھیک ہے اسے جائے مکس کر کے اب تھوڑی دیر کے بعد ہم اسے مکس کرنے کے بعد جو ہے تھوڑی دیر آج پر رکھیں گے اس کے بعد ہمیں یہ ڈش آؤٹ کرنی ہے ہمیں گنا ہے یہ میں نے دو بڑی والی چمچ لیمن ڈروس ایڈ کر دیا اس میں آخر میں ہم نے گانش کے لیے ہری دنیا میں نے چوب کر کے رکھی ہوئی تھی ہم نے اسے گانش کر دیا اب ہم سیدھا ڈش آؤٹ کریں گے ہماری آج کی جو ریسپی ہے بن کر تیار ہو گئی بہت ہی آسان سی اور ایزی اور بہت ہی کم مساروں میں بن کر تیار ہو گئی اور بہت لذیذ تو آپ یہ بنا کر ضرور دیکھئے گا اور بنانے کے بعد مجھے بتائیے گا ضرور کہ ہماری آج کی جو ریسپی ہے وہ آپ کو کیسی لگی امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آئے گی اور آپ ضرور سے ٹرائی کریں گے ٹرائی ہونے کے بعد آپ مجھے بتائیے گا ضرور کہ کیسی بنیے اور اس کے ساتھ ہی دیجئے اپنی شف فرزانہ کو اجازت انشاءاللہ اگلی ریسپی کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی